اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے غیر ملکی طاقتیں افواج پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی صرف چند لوگوں کی گیم کی وجہ سے آج یہ سب ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے گوادر سے ایک ویڈیو دوستو سامنے آئی ہے آپ اپنی سکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کچھ دن قبل کی ہے جب گوادر میں حق دو تحریک چلائی جا رہی تھی اب تو ان کے مطالبات پورے کر دیے گئے ہیں لیکن اس بچے کی ویڈیو اب سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس پر عمران ریاس بھی بول پڑے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو گوادر میں ہیں وہ ایک بچے کو گھسیٹ کر لے کر سڑک پر آتی ہیں اور اس پروٹیسٹ کو بیسیکلی روکنا چاہ رہے ہیں اب اس پر حق دو تحریک بلوچستان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھارتی یا اسرائیلی فورسز نہیں بلکہ مملکت خدادات کے سیکیورٹی اداروں کے حلکار ہیں جو گوادر کے ایک غریب ماہیگیر کے بچے کو مار مار کر سڑک پر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن کو چھپانے کے لیے گوادر میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا اب اس پر عمران ریاض نے بھی ریاکٹ کرتے ہوئے کہا کہ حق مانگنا کیا جرم ہے یعنی اگر یہ بچہ اپنے ہی ملک میں پروٹیسٹ کر رہا ہے اپنا حق لینے کے لیے تو اس کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب دوستو گلگت میں لوگ ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پر نکل آئے ہیں ان کی مادنیات کون چوری کر رہا ہے ان کے علاقوں پر کون قبضے کر رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کون امریکہ کی جنگ کے لیے اس وقت تڑپ رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں گوادر کا ہی یہ حال نہیں اس رجیم چینج کے بعد وزیرستان گلگت بلتستان ہر طرف کی عوام بے چین ہوئی پڑی ہے دوستو آپ خود دیکھیں کہ آج سے آٹھ ماہ قبل بھی دہشتگردی تھی ملک میں لیکن اس کا مقابلہ افواج پاکستان اور عوام مل کر کر رہے تھے لیکن اس دفعہ عوام کیوں اپنے ہی اداروں اور حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے اور وجہ ہے امریکہ کی لڑائی عوام کو سمجھ آگئی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے امریکہ کی لڑائی میں اپنے مفادات کے لیے ہمیں اندھن بنایا جا رہا ہے اس لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں کون بے چین ہے اس وقت امریکہ کی لڑائی لڑنے کے لیے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب ایک صارف نے گلگت میں ہونے والے پروٹیسٹ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلچستان میں ٹیکس کے نفاس مادنیات پر غیر مقامی قبضہ خالصہ سرکار کے نام پر زمینوں پر قبضہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گندم کے کوٹے میں کٹوتی کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ جو اب بھی جاری ہے اس پر صحافی عمران ریاض بھی بولے کہ عمران خان کو چھوڑیے ملک کو سنبھالیں صاحب تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص کو دوبانے کے لیے انہوں نے ملک کو اندھیروں میں دکھیل دیا ہے اب گلگت وزیرستان ہر جگہ عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں ملک چل نہیں رہا ڈالر پاکستان کے پاس نہیں ہے چوروں نے گیارہ سو عرب اپنا ماف کروا لیا ہے اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی طرف لے گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو دہشتگردی کا ناسور پھر سے جنم لے رہا ہے اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے یہ ہمیں کیوں اس میں اندن بنا کر امریکہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور دیکھیں وہاں کے لوگ تو اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے مادنیات پر غیر ملکی قابض ہیں یہ مادنیات ان کی ہیں جیسے کہ گلگل سے گولڈ کوپر آئرن وغیرہ نکلتے ہیں یورینیم بھی اس علاقے میں پایا جاتا ہے تو یہاں تک لوگ اب کہنے لگ پڑے ہیں اور اس حکومت نے پورے پاکستان کو ڈیوائٹ کر کے رکھ دیا ہے اور جیسے شریم ازاری کہتی ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ جان کر ملک میں دہشتگردی کروا رہے ہیں تاکہ امریکہ کو دوبارہ سے اس خطے میں ویلکم کیا جا سکے تو یہ بھی ایک خطرناک سٹیٹمنٹ تھی ان کی جانب سے اگر یہ سچ ہے کہ ہم خود جان کر امریکہ کے لیے ہی پاکستان میں دہشتگردی کروا رہے ہیں اب یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس پر مراد سعید بھی بولے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاکستانیوں سواد دیر مالکن وزیرستان کی طرح آپ بھی واضح پیغام دو کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندن مت بناو آج بھی وزیرستان امن کے حق اور جنگ کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے گا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کو اتنی جلدی ہے اور تڑپ ہے امریکہ کی جنگ میں گھسنے کی اور امریکہ کو دوبارہ اس خطے میں لانا چاہتا ہے اور تڑپ رہا ہے کہ کہیں اس کا پلین ہی خراب نہ ہو جائے دیکھیں حسین حکانی بھی ایک پاکستانی ہی تھا لیکن اس نے امریکیوں کے لیے ملک سے غداری کی اور پاک فوج کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا ایسا یہ غدار تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے غدار صرف پہلے ہی پیدا ہوتے تھے یہ اب بھی پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ہوتے آئیں گے اور مجود بھی پاکستان میں ہیں اور عمران خان تو اب بول چکے ہیں کہ کمہ باجوا نے حسین حکانی کو ان کے خلاف امریکہ میں لابنگ کے لیے ہائر کیا تھا اور عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کمہ باجوا کا سیٹ اپ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہا ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ کون تڑپ رہا ہے اس وقت پاکستان کو ایک دفعہ پھر سے امریکہ کی جنگ میں دھکیلنے کے لیے لیکن یہاں پاکستان کی معاشد تباہ ہو چکی ہے لیکن ان کو ابھی بھی بس یہی فکر ہے کہ کہیں عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں نہ آ جائے موسیقا 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 موسیقی